اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل کرکر ڈائیری متحدہ عرب امراض ایک بار پھر پاکستان سپر لیگ کی میزبانی کے لیے تیار ہے جہاں بدھ سے پی ایس ایل کے تیسرے اڈیشن کا پہلا میچ کھیلا جائے گا دیکھتے ہیں کہ اس سال کھیلنے والی چھے ٹیمیں کتنے پانی میں ہیں پاکستان سپر لیگ میں اس بار چھے ٹیمیں شریک ہیں سب سے پہلے پشاور ظلمی کی بال کرتے ہیں پشاور ظلمی کی قیادت ویسٹن ریز کے ڈیارن سمی کر رہے ہیں اس ٹیم نے گزشتہ سال فائنل میں کوئٹر گلیڈی ایٹر کو شکر دی تھی ٹیم میں کامران اکمل اور حسن علی جیسے میچ وینر مجود ہیں لیکن حسن علی فتنہ ہونے کی وجہ سے افتدائی میچز نہیں کھیل پائیں گے کامران اکمل نے گزشتہ ٹونامن میں سب سے زیادہ تین سو تریفر رنز بنائی تھے جس میں ایک سینچری اور دونیس سینچرییں شامل تھیں ان کے علاوہ محمد حفیظ، حاری سوہین، ڈین براوو، وہاب ریاض، کریس جورڈن، تمیم اکبال اور شاکیب الحسن کی مجودگی ظلمی کو خاصا متوازن بنائے ہوئے ہیں لیکن براوو اور شاکیب الحسن پیٹرنس کے مسائل سے دو چار ہیں بنگلہ دیش کی بین القوامی مصروفیات کی وجہ سے تمیم اکبال اور شاکیب الحسن اس مرتبہ صرف چار میچوں کے لیے دستیاب ہوں گے اب کوئٹا گلیڈیٹر کی بات کرتے ہیں کوئٹا گلیڈیٹر سرفاز عمر کی قیادت میں یہ ٹیپ دونوں بار فائنل تک پہنچی ہے لیکن اسے پی ایس ایل کی پہلی ٹرافک حاصل کرنے کا ابھی تک انتظار ہے کیون پیٹرسن ایک بار پھر کوئٹا کی بڑی امید ہیں لیکن اس بار بھی وہ پاکستان آ کر کھیلنے کے لیے تیار نہیں اسلامہ بار یونائٹی سے دو سیزن کھیلنے والے شین وارسن اس بار کوئٹا کی نمائندگی کریں گے کوئٹا کو سب سے بڑا دچکہ کارلوس بریتھ ویر کی طرف سے پہنچا ہے جنہوں نے ورلڈ کپ پولیفائر کی وجہ سے پی ایس ایل میں کھیلے سے معذر کر لی ہے بنگلہ دیش کے محمود اللہ بھی پورے ٹونامیر میں دستیاب نہیں ہوں گے کوئٹا نے بریتھ ویر کی جگہ بار بار دو سے تعلق رکھنے والے تیز بولر جو پر آرچر کو سپارڈ میں شامل کیا ہے جو سیکسیس کاؤنٹی کی طرف سے کھیل رہے ہیں اور آئی پیل میں راجستان روائل نے انہیں حاصل کیا ہے کوئٹا کے بولنگ اٹیک میں فانستان کے نوجوان سپینر راشد خان بھی شامل ہے لیکن وہ صرف دو میچز کھیل پائیں گے ان کی جگہ کریس گرین سنبھالیں گے کراچی کینگز کراچی کینگز کی قیادت امالو سی میں کر رہے ہیں لیکن شاکین کی تمام تتوجہ شاہد افیدی پر مرکوز ہوگی جو پشاور سے دو سیزن کھیلنے کے بعد کراچی کی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں لیوک رائٹ اور میچر جانسن کا ٹوڑا میر سے دستبردار ہونا کراچی کینگز کے لیے غج کا ہے میچر جانسن کی جگہ ٹائمر ملز اور لیوک رائٹ کی جگہ جوریلی کی شاملیت عمل میں آئی ہے جنوبی افریقہ چھوڑ کر کاؤنٹی کر کر اختیار کرنے والے ڈیورڈ وینر اور بیٹ آچے کی ٹیم میں شامل ہیں سلامہ با یونائٹیڈ مصباح الحارت کا تجربہ ایک بار پھر یونائٹیڈ کے ساتھ ہے جے پی ڈومنی وقتے وقتے سے دستیاب ہوں گے جبکہ الیکس ہیلز ڈیورڈ ویلی اور سیم بیلنگ آخری میچوں میں موجود ہوں گے اس کمی کو پڑا کرنے کے لیے یونائٹیڈ نے افتدائی میچوں میں ویسٹ انڈین چارڈوک وائلٹن انگلینڈ کے سٹیون فٹ اور سیمن پٹے خدمات حاصل گئیں آندری رسل، روما ریس، شاداب خان، سیمیول بدری اور محمد سمی کی موجودگی میں بولنگ اٹیک خاصا مضبور دکھائی دیتا ہے لہور کلندر پچھلے دنوں ٹورامیر میں آخری نمبر پر آنے والی ٹیم اس بار بھی برینڈن میک بولم، عمر اکمل اور فخر زمان سے توقعات واپسہ کیے ہوئے ہیں لیکن اس بار سب کی نظر فخر زمان کے ساتھ ساتھ جرحانہ انداز میں بیٹنگ کرنے والے سٹیلین کرس لین پر بھی لگی ہوئی ہیں بنگلہ دیش کے مستفیض الرحمن پانچ میچوں میں دستیاب ہیں سیڈی لنکا کرکر بول نے انجنو میتھیوز کو اینڈو سی جاری نہیں کیا جس کی وجہ سے نیوزیلین کے انجن ڈیسویچ کو شامل کیا گیا ہے ملتان سلطان پہلی بار پی ایسل میں شامل ہونے والی ٹیم کے کپتان شوی ملک ہیں شوی ملک اس دفعہ ملتان سلطان کی کپتانی کے فرائزن انجام دیں گے اس کے علاوہ بیٹنگ رائے میں احمد شہزاد، کیرون پولارڈ، کمار سنگکارہ، سوحی مکسود اور ڈین براور پر مشتمل ہے جبکہ بولنگ میں اس نے ورلڈ کلاس پینر عمران طاہر کو حاصل کیا ہے پاکستانی پاسٹ بولڈرز محمد عباس، عمر گل، محمد ایفان، جنید خان اور سوحیر تنویر بھی بولنگ اٹیک کا حصہ ہیں تو امید کرتے ہیں آج کو آج انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو گرکیڈ آئری چینل دیکھتے رہی ہے شکریہ